بہت جان ہے اس صبح میں بہت جان ہے بھارتی انٹا پارٹی اخلاف بغاوت کر رہے ہیں کیا یہ وجہ ہے کہ آپ کو منتری نہیں بنایا اس لیے ہم نے کہا یہ بھی ایک پرچار تندر کا حصہ ہے اگر اڑوانی جی کو آج راشپتی نہیں بنایا گیا ہے اڑوانی جی کو کوئی منتری یا پردان منتری یا اوپر پردان منتری نہیں بنایا گیا اور اگر اڑوانی نے کوئی پرتکریہ آجی تو بول دو منتری نہیں بنایا گیا اس لیے یشون سنہ جیسا سٹیٹسمن اگر قابلیت کی بات کرتا ہے تو کہہ دو منتری نہیں بنایا گیا اس لیے ایسا بول رہے ہیں مرلی منوہر جوشی جیسا پنڈت گیانی گنی ان کو منتری نہیں بنایا گیا اس لیے وہ روٹے ہوئے ہیں ارون شوری جیسا پرم ودوان پترکاروں کی آن بان اور شان لیکھوں کی اور اسے اگر منتری نہیں بنایا گیا تب وہ ایسی باتیں کریں کہ کیا تماشا ہے آج کے دن اگر منتری بنایا ہے بھی جاتا تو کتنے نبے پرتیشن منتریوں کو تو جانتے نہیں ہیں جانتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں جان گئے مان گئے تو پہچانتے نہیں ہیں اور پہچان گئے ان کے پاس کسی کام کے لیے جائے تو کسی کام کے نہیں ہیں آج آپ سے ہی پوچھا جائے کسی بچے سے پوچھا جائے کہ کھڑے ہو کے پانچ منتری کا نام بتاؤ cabinet منتری کا تو پہلا نام لے لیں گے وہ پردان منتری کا جن کے بارے میں نہیں پوچھا گیا دوسرا نام لے لیں گے حمیط شاہ جی کا جو منتری نہیں ہے وہ پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے اور تیسرے میں اے 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 بی سی کسی کو پہچا اور کسی کو سارا کام تو پی اے میں سے ہوتا ہے پی اے مو سے مجھ سے لوگ پوچھتے تھے ہمارے سامنے ایشوند بھائی سے پوچھا گیا کہ اٹل جی کی سرکار میں بھارت کے بھوت پروہ اور ابھوت پروہ پردان منتری اٹل بیہاری بھاج پیجی جنہیں ہم شدہ کے سمن ارپت کرتے ہیں ان کی سرکار میں اور اس سرکار میں کیا انتر ہے تو یہ اشون بھائی نے جواب دیا وہی انتر ہے جو لوگ شاہی میں تھے لوگ شاہی میں اور تانہ شاہی میں ہوتی ہے یہاں تانہ شاہی دیکھ رہی ہے وہاں لوگ شاہی تھی فرق ہے بہت فرق ہے مجھے لوگ کہتے ہیں آپ بغاوت کر رہے ہیں ارے اگر سچ کہنا بغاوت ہے تو سمجھو ہم بھی باغی ہیں سچ کہنا بغاوت ہے آپ خود سوچئے کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ویقتی سے بڑا پارٹی ہوتا ہے اور پارٹی سے بڑا دیش ہوتا ہے دیش سے بڑا کچھ بھی نہیں اب یہ سنجے سنگھ جی وہی زور دے رہے تھے کہ دیش رہے گا ہی نہیں کیا باتیں گے اور کیا کریں گے ہم دیش سے بڑا کچھ نہیں تو اگر آپ دیش ہت میں بات کر رہے ہیں اس کا معنی ظاہر ہے کہ آپ پارٹی کے ہت میں بھی بات کر رہے ہیں پارٹی کو فیڈ بیک دے رہے ہیں پارٹی کو آئینہ دکھا رہے ہیں اگر آپ پارٹی کو آئینہ دکھا رہے ہیں تو جن ہت میں اور دیش ہت میں اور دیش ہت میں کیا گیا کام وہ افراد نہیں ہوتا اس کے لئے سممان ہونی چاہیے مان سممان ملنی چاہیے اگر میں نے کہا کہ نوٹ بندی غلط ہوا ہے تو کیا غلط کا آپ ذرا خود دیکھئے ہمارے چھوٹے چھوٹے ویہاپاریوں کو کسانوں کا مزدوروں کا ٹھیلے والوں کا ریڈی والوں کا پٹری والوں کا ڈیلی ویجز والوں کی کیا حلت ہوئی گاؤں سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جو دور دور سے شہروں میں آئے تھے کام کرنے وہ پھر چھوڑ چھوڑ کے چلے گئے اپنے گاؤں میں چھوٹی چھوٹی فیکٹرییاں بند ہو گئیں دکانیں بند ہو گئیں کالا دھن لائیں گے لوگ اپنا پیسہ لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہو گئے کتنے لوگ مارے گئے ہمارے گھر کی مہلاؤں ہمارے ماتاؤں پہ بہنوں پہ کیا گزری ہوگی اپنے پتی سے چھپا کے لیکن اچھی نیت سے اپنے پتی سے چھپا کے اپنے بچوں سے چھپا کے انہی کے لیے پیسے رکھے تھے وہ کبھی ان کے دواداروں کے لیے کبھی ان کی شادی کے لیے سالوں سے چھپایا ہوا پیسہ اچھی نیت سے ہوا ہو گیا کاغذ ہو گیا ایک رات میں ایک فرمان پہ ایک تگلکی فرمان بغر کسی سے بات کیے ہوئے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کیوں بولتے ہیں یہ تو آپ کی پارٹی کا فیصلہ تھا تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں تھا یہ کیبنٹ کا فیصلہ نہیں تھا اگر یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا تو مجھے نہیں معلوم کم سے ہوں اڈوانی جی کو تو معلوم ہوتا کم سے کام مرلی منہور جوشی جی کو تو معلوم ہوتا یشون سنا جی کو تو معلوم ہوتا لوگ تو کہتے ہیں کہ دیش کے وط منتری کو بھی معلوم نہیں تھا ان سے بھی چھپا کے اچانک رات و رات گھوشنا کر دی کیوں کر دیا آپ نے اس پہ ہم شانت بیٹھیں دیکھئے میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کا عوش ہوں ابھی تک لیکن اس سے پہلے میں بھارت کی جنتہ کا ہوں اور بھارت کی جنتہ کے ساتھ میری ذمہ داری ہے جواب دہی زیادہ ہے اور وفاداری زیادہ ہے ابھی نوٹ بندی سے ہم اُبھری نہیں پائے تھے کہ کمپلیکیٹڈ جی ایسٹی اچھے اچھوں کا سمجھ نہیں ہے جی ایسٹی کیا ہوا کیسے ہوا کیا مطلب ہے جی ایسٹی یعنی کی ون نیشن ون ٹیکس کی بات ہوئی تھی جی ایسٹی ایم لاغو کیا گیا اور میں بھی بیٹھا تھا رات کے بارہ بجے لگا کہ شاید دیش میں دوسری آزادی آگئی ہو ون نیشن ون ٹیکس آج جی ایسٹی پہ ون نیشن چھتیس ٹیکس آ چکے ہیں اور چھتیس ٹیکس سے بھی زیادہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہو سال میں تین سو پیسٹ دن ہوتے ہیں اس جی ایسٹی میں تین سو سنتاون امنمنٹس ہو چکے ہیں یعنی ابھی تین سو پیسٹ بھی ہو جائیں گے اتنے امنمنٹس ہوئے ہیں ڈیجیٹل انڈیا ارے اچھے اچھے کو پلے ٹریننگ دی نہیں ہے کانسلنگ دی نہیں ہے سمجھ میں آتا نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کہیں ڈیجیٹل انڈیا جی ایسٹی یہ جی ایسٹی کا ڈراما اگر آپ شانت کیسے بیٹھیں ہمارا کچھ فرض بنتا ہے اپنے لوگوں کے لئے اور خاص کا ہم جیسے لوگ جو چن کر آئے ہیں جنتہ کے پرتی جواب دیئی ہے اس لئے ایسی باتیں کرتا ہوں تب کیا ہوتا ان کا پرچار تنتر یا دھن تنتر کا استعمال میڈیا تنتر پہ اس قدر پکڑ جاتا ہے کہ یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں پھیلائی جاتی ہیں اور کہی جاتی ہیں کہ چونکہ ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا یا صاحب ان کو ایسے کہہ رہے ہیں وہ غداری کر رہے ہیں یا بغاوت کر رہے ہیں ایک پرچار کرتے کرتے ایک جھوٹ کو پھیلاتے پھیلاتے ہزار بار سنتا رہتا ہوں کہ شترگنسنہ کوئی ٹکٹ نہیں ملے گا جبکہ پورے دیش میں آپ کو پتا ہوگا شاید کہ پچھلے چناؤں میں پورے دیش میں سب سے زیادہ ووٹ شیئر مارجن کسی کا تھا تو آپ کے اپنے بہاری بابو کا آپ کا اپنے شترگنسنہ کا تھا ایک طرف کہتے ہیں سٹرگنسنہ کا تھا سٹرگنسنہ کا تھا